اسلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے ہمیں عید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے گرمیوں کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ تگڑے والا موسم آگیا گرمی والا تو اس گرمی میں ہمیشہ تھنڈی چیزیں تھنڈے مشروعات پینے کو تھنڈے جوسز پینے کو دل کرتا ہے اتنی تگڑی گرمی میں تو یہی دل کرتا ہے تو زیادہ تر لوگ جامعہ شیری ہیں روح افزا یا لیمو پانی پیتے ہیں لیکن مجھے گرمیوں میں زیادہ تر فالسے کا جو جوس ہوتا ہے نا فریش گھرم میں ہوم میڈ وہ زیادہ پسند ہے نا تو میں وہی زیادہ بنا کر پیتی ہوں تو کچھ خاص تو نہیں اس میں ہوتا لیکن بنتا تو ایزی سائی ہے لیکن مجھے بڑا پسند ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بھی بتاتی ہوں میں کیسے بناتی ہوں جس میں میں نے لے لیا ایک پاؤ فالسہ لی ہے اس میں بے ضرورت چینی چٹکی ایک نمک اور پانی بنانا ہے تو کئی لوگ اس کو بڑا ٹھک رکھ کے پیتے ہیں کئی لوگ مطلب اپنی مرضی سے لائٹ سا مطلب اتنا ٹھک نہیں رکھتے ہیں مطلب بنا کر پیتے تو میں بھی اتنا ٹھک بنا کر نہیں پیتی تو اس لیے میں بتاتی ہوں کہ میں کس طرح پیتی ہوں بناتی ہوں ہاں جی جی ہم اس میں ڈالیں گے جو دھوئے ہوئے ہم نے فالسہ وہ گرینڈرمہ اور ہس بے ضرورت چینی ہاں جی جی ہس بے ضرورت چینی ایک چٹکی نمک اور پانی کئی لوگ تو اس کو بڑا ٹھک رکھ کے پیتے ہیں لیکن مجھے نہ اتنا ٹھک اچھا نہیں لگتا اس کو اب ہم گرینڈ کر لیں گے ہاں جی جی ہمارا جوس ہو گیا تیار یہ لے جی فریش ہوم میڈ فالسے کا جوس اتنا یہ مزے کا ہوتا ہے نا اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ مجھے بڑا یہی پساند ہے جو میں ریگولر بھئی صبح شام پیتی ہوں چاہے اس میں سٹرار رکھ کے پیئیں چاہے ویسے پیئیں اپنی مرضی ہے جیسا کہ ہم باہر کا جوس میں پیتے ہیں ریڈ میڈ ڈبے والا ملتا ہے یا بوتلیں وغیرہ گھرمیوں میں پیتے ہیں تو اس سے جان چھڑوائیں اور یہ فریش جوس گھر میں بنا کے پیئیں تھنڈا تھنڈا مزے کا کیونکہ یہ فالسے آپ بھی کچھ دیر کے لیے مہمان ہوتا ہے نا تو اس لیے جتنا بہتر ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے خون بنائیں انرجی خود میں لائیں اور مہمانوں کو پلائیں خود پیئیں جس جس کو فالسے کا جوس پسانتا ہے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اور جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری ویڈیو کو لائک ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاب تک کے لیے لافیز اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا